حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے عابد و زاہد صحابی تھے وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو کوئی ایک مسلمان دوسرے کسی ایسے مسلمان کے حق میں کرے جو اس وقت موجود نہ ہو اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کریں جو اس وقت دعا کے وقت میں موجود نہیں ہے غائب ہے تو فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے کی جائے اگلی حتیث میں امام مخاری رحمت اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالی عنہ قبول فرماتے اور اگلی روایت بھی اسی مضمون کی نقل کی ہے حضرت صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامات تھے حضرت ابو دردہ یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جو بڑے درویش منس صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکیم الامہ کا لقب دیا تھا حکیم حاضری لوگ اس امت کے حکیم یہ ہے یہ خود بھی بڑے عابد و زاہد تھے اور ان کی اہلیہ حضرت امت دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ خاتون کی تو یہ ان کے داماد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خسر تاس اور خسر سے ملنے کے لیے شام جائے آئے شام میں رہتے تھے جا کر دیکھا حضرت امت دردہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے ان کی اہلیہ موجود تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہا تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے میں نے کہا جہاں حج کا ارادہ ہے اور تو مدردہ نے فرمایا کہ کہ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا خیر کرنا وہاں جب حج کو جاؤ گے پھر حدیث سنائی کہ اس واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے کسی بھائی کے لئے اس کے پیچھ پیچھے اس کے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب دعا کرنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے اور جب بھی وہ اپنے کسی بھائی کے لئے دعا کرتا ہے کوئی خیر کی کہ اللہ اس کو فلانچین عطا فرما تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ میں آمین کہتا ہوں تمہاری اس دعا پر ولک بمشل اور جو خیر بھلائی تم اپنے بھائی کے لئے مانگ رہے ہو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھلائی اللہ تعالی تمہیں بھی عطا فرماتے ہیں کہ یہ میری ساتھ نے مجھے حدیث کنائی اس کے بعد میں باہر نکلا تو ضبود دردار رضی اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی بازار میں تو میں نے تو انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق فرمائی اور کہا تو واقعیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات اشارت فرمائی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں جبکہ اس کے پیچ پیچھے ہو تو یہ بڑی فضیلت کی چیز اور اس میں بے شبار فوائد پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا بزار کے خود ایک عبادت ہے یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا آدمی چاہے اپنے کسی دنیا بھی مقصد کے لیے کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا یہ بزار کے خود عبادت اور آدمی کی وہ دعا جو مانگ رہا ہے وہ ملے یا نہ ملے اس عبادت کا سواد تو فوراں ہی مل جاتا ہے تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دعا کرنے کی توفیق ہوئی اور اس پر دعا کا عجل و سواد ملا عبادت اس کے نام آمال میں لکھی گئی دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایک بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے جو موجود نہیں تو کسی مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک مشتقل عبادت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے آن سے مزید عجل ہے تو دوسرا دو عبادت جمع ہو گئی ایک دعا کی عبادت دوسرے کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی عبادت جو بزار کے خود بہت عجل و سواب کا موجود ہے تیسرے یہ کہ ابھی حدیث میں آپ نے سنا کہ اگر آپ اپنے جسی مسلمان بھائی کے لئے کوئی اچھائی کے دعا کر رہے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اس کو بھی ویسی ہی خیر مل جائے اب ظاہر ہے کہ فرشتہ کس نے مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ مقرر کیا اس کام کے لئے کہ یہ دعا کرو کہ اس کو بھی وہ مل جائے تو مقرر جب کیا ہے تو کیا محروم کر دیں گے تو جب خود مقرر فرمایا کہ اس کے واسطے دعا کرو تو در حقیقت نوازنا مقصود بخشش مقصود ہے اس بندے کو وہ خیر دینی مقصود ہے اس واسطے انشاءاللہ وہ بھی ملے گی اور بھائی کو جو خیر ملے گی جس کے لئے دعا کی ہے اس کو اگر وہ دعا قبول ہو جائے اور مل جائے تو اس سے اس کو جو نفع پہنچے گا اس سے جو اس کو فائدہ پہنچے گا جو کچھ خیرات حاصل ہوں گی اس میں تمہارا بھی اتصال ہو لہذا یہ دعا کرنا دوسرے کے حق میں یہ بڑی عظیم فضلیلہ اپنے حق میں دعا کرنے میں تو دو فائد ہیں اور دوسرے کے حق میں دعا کرنے کے اندر چار چار فائد ہیں عجل و ثوات ترہ ترہ کے عجل و ثوات بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں بڑے عظیم لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لئے دعا کیا کریں